ابن سیاد جس کے بارے میں گمان تھا کہ وہ دجال ہے یا دجال ہوگا 6173 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سی رویت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابن سیاد کی طرف گئے آپ کے ہمراہ صحابہ کرام کا ایک گروہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بن مغالا کے محلہ میں چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ان دنوں ابن سیاد بلوغ کے قریب تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احساس نہ ہوا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر مار کر فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں عربوں کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر ابن سیاد نے کہا اچھا ہے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھکا دے کر فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیا پھر آپ نے ابن سیاد سے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے اس نے کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مقابلے پہ آ رہا تھا نبوت کا دعویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کر رہا تھا تو ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے اس نے کہا وہ دخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل دفع ہو جا تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں گزر ہرگز نہیں بڑھ سکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ مجھے اس کے قتل کی اجازت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے دجال تو تم اس پر غالب نہیں آسکتے اور اگر یہ دجال نہیں تو اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ابھی وہ بلوغت پہ ہی تھا لڑک پہ ہی تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا اس کو قتل کرنے سے اس نے جوٹی ٹو بوت کا دعوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کر دیا موسیقی